اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ تمام سٹورنٹس خیریت سے ہوں گے تمام طلبہ اور طلبات جو اس بات پر کنفیوز ہیں کہ کیا سپلیمنٹری اگزامز ہوں گے یا نہیں کیا طلبہ اور طلبات کو 33% مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا جو بچے پیپر میں ایپسنٹ تھے اور جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم سپلیمنٹری اگزامز میں پیپر دے دیں گے اور ان کی تیاری بھی اچھی تھی تو وہ پیپر کیسے دیں گے تو کس طرح سے ان کے مارکس دیے جائیں گے تو دیئر سٹورنٹس آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ سمان چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے لئے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے بچے کمنٹ سیکشن میں بھی یہ کوشن بار بار کر رہے ہیں کہ میں بتا دیں کہ سپلیمنٹری اگزامز ہوں گے یا نہیں اور جن بچوں کی اچھی تیاری تھی ان کو مارکس کس طرح سے دیے جائیں گے کیونکہ سب بچوں کی ایک جیسی تیاری نہیں ہوتی سب بچوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے تو ان کو کس طرح سے مارکس دیے جائیں گے اور جن بچوں نے آگے میڈیکل میں داخلہ لینا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم سپلیمنٹری اگزامز دے کر یا کسی پیپر میں اگر فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ہم اگزامز دے کر اچھے مارکس دے کر نیکس کلاسز میں ایڈمیشن لے لیں گے تو سٹوڈنٹس آج کس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت امپورٹنٹ انفرمیشن جو کہ تمام بچوں کے تمام سوالات کی جوابات ہیں امپروور سٹوڈنٹس جو بچے امپروف کر رہے ہیں اور جن بچوں نے سوچا تھا کہ ہم اس سال امپروف کریں گے انہوں نے داخلہ بیجا تھا یا بیجنا ہے امپروف کے لیے تو ان بچوں کو کس طرح سے مارکس دیے جائیں گے وہ کیسے امپروف کریں گے سٹوڈنٹس آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب می چینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم بات کرتے چلیں شفقت محمود کے فیصلے کے بارے میں کہ ان کی جانب سے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو بچے بہت پریشان تھے اس چیز کو لے کر کہ ہم کس طرح سے پاس ہوں گے اور ان کی تیاری نہیں تھی تو یہ بہت اچھا ڈسین تھا شفقت محمود صاحب کی جانب سے لیکن سٹوڈنٹس اب وہ بچے جو کہ سپلیمنٹری اگزامز کے بہاف پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس میں مارکس دلیں گے یا اگر ایک آدھے سبجیکٹ میں فیل بھی ہو گئے تو ہم اس میں زیادہ مارکس دلیں گے سپلیمنٹری اگزامز میں تو ان کا کیا ہوگا وہ امپروف کیسے کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بچے اللہ نہ کرے کوئی بچہ فیل ہو لیکن اگر کوئی سٹوڈنٹس ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو 33 فیسل مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا یعنی اس کو اس سبجیکٹ میں سے پاس کر دیا جائے گا اور اس کو نمبر مل جائیں گے لیکن اگر وہ اپنے ریزلٹ سے سیٹسفائن نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھے نمبر لینے تھے یا میرا ایڈمیشن نہیں آگے ہو سکتا تو سٹوڈنٹس وہ نومبر اکتوبر نومبر میں انتحان دے سکتا ہے یعنی سپلیمنٹری اگزامز ہوں گے ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ سپلیمنٹری اگزامز نہیں ہوں گے یہ ان طلبہ و طلبات کے لیے ہیں جن کے بلکل تیاری نہیں تھی یا کہ ان کی دو سبجیکٹ کی تیاری نہیں تھی ایک میں ویک تھے تو ان کے لیے حکومت کی جانب سے ایک ریلی ہے کوویڈ کی وجہ سے دیو ٹو کرنڈ سیچویشن کی وجہ سے ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے کہ ان کو پاسی مارکس دے کر کم سے کم پاس کر دیا جائے اور وہ بچے جو ہے وہ نیکس لانس میں پرموٹ ہو جائے اور دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دے نیکس لانس میں تو اب جو بچے امپروف کرنا چاہتے ہیں تو سٹورنٹس وہ بھی اکتوبہ نومبر میں جو امتحان ہوں گے اس میں امپروف کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے ریزلٹ سے سیٹسفائی نہیں ہیں بٹ جو بچے سیٹسفائی ہیں تو ریزلٹ آ جائے گا ریزلٹ میں سب سٹورنٹس پاس ہوں گے لیکن اگر کوئی بھی سٹورنٹس یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ کم ہے یا مجھے امپروف کرنا ہے یا میں فیل ہوں یا مجھے اپنے مارکز زیادہ کرنے ہیں تو سٹورنٹس وہ کر سکتا ہے اس پہ بورٹ کی جانب سے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اور نہ ہی بورٹ کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے یا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ سپلیمنٹر ایکزامس نہیں ہوں گے سپلیمنٹر ایکزامس ہوں گے اور وہ بچے دے سکتے ہیں جو چاہتے ہیں خود کو امپروف کرنا ٹھیک ہے سٹورنٹس تو امید کرتے ہیں یہ آپ ہی کرنے دور ہو گئی ہوگی اور آپ کو کلیرلی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ صرف پاسنگ مارکز بچوں کو دیے گئے ہیں جو بچے بلکل فیل ہیں یا بچوں کو ریلیکسیشن کے لیے ریلیف کے لیے کہ جن بچوں کے اگر تھوڑے بہت مارکز کم ہوتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ میں تو وہ بچے سپلیمنٹر ایکزامس کا ویٹ کٹ ہے تو ان سٹورنٹس کے لیے یہ بہت اچھی نیوز ہے بٹ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے تیاری کی ہے تو سٹورنٹس آپ دیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو پھر جو آپ کا ریزلٹ نیا آئے گا جو کہ جنوری میں آئے گا تو آپ اس ریزلٹ کو اپنا ریل ریزلٹ کہلا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا پھر نیو ریزلٹ جنریٹ ہو جائے گا تو سٹورنٹس اس کے بعد ایک اور کوششن کیا نیکسٹ یئر دو دفعہ امتحانات ہوں گے کیا اگلے سال دو بار ایکزامس لے جائیں گے تو سٹورنٹس ہاں اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ کے جانب سے شفقت محمود صاحب کے جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے جون جولائی میں فرس سیشن ہوگا جس میں بچوں سے ایکزامس لے جائیں گے سبتمبر اکتوبر میں ہوگا جس میں دوبارہ سے بچوں سے امتحانات لے جائیں گے دونوں فائنل اینول کہلائے جائیں گے لیکن اب اس کے بارے میں ابھی کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تو جب کوئی نوٹفیکیشن آئے گا تو سٹورنٹس وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے امید کرتے ہیں سٹورنٹس آپ کی تمام کنفیون دور ہو گئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط بہت سارے بچے ظاہری سی بات ہے جو ریلائز صرف سپلیمنٹری اگزامز پر کر رہے تھے وہ سٹورنٹس کافی زیادہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا اب ہمیں صرف پاسک مارکس مل جائیں گے اور پاسک مارکس بھی بہت تھوڑی ہیں جن بچوں نے اس دفعہ اپسنٹ رہ کر امدھیان نہیں دیئے تو سٹورنٹس امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سٹے ہیپی اینڈ سٹے بلسٹ اور اگر اسے ریلیٹی کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور گائج کریں گے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو سبسکر بی چینل تو سبسکر بی چینل اور اللہ حافظ